موسیقی کہا گیا یہ وہ منطقی انداز میں جو کہہ دیا گیا یقین جانے میرا کوئی اس میں وہ نہیں ہے نہ کوئی کنٹریبیوشن ہے البتہ اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ مطالعاتی زندگی آپ نے یعنی آپ نے مطالعہ شروع کب کیا تو میں کہوں گی اس وقت سے جب سے میں نے پڑھنا نہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا اب یہ بات بالکل ایک عجیب سی ہے کہ جب آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو آپ نے مطالعہ کیسے شروع کیا تو اس کا جواب میں ضرور اس لیے دوں گی کہ آج کل میں اسی ایکسپیرینس سے گزر رہی ہوں یعنی میں اس وقت تھی پانچ چھ سال پڑھنا مڑھنا کچھ نہیں آتا تھا لیکن میرے گھر میں اس طرح سے کتابیں بھریوی تھی میرے ابو پڑھتے رہتے تھے میری امی پڑھتی رہتی تھی میرے بڑے بہن بھائی پڑھتے رہتے تھے تو ہم نے بھی اللامہ فاظل بننے کا فیصلہ کیا اور ہم بھی کتاب اٹھا کر بیٹھے رہتے تھے کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا اور جو چیز پڑھنی آتی تھی اس کو زور سے پڑھتے تھے اس نے کہا مطلب اس طرح سے عجیب حمنق اور ہمیں کسی نے نہیں ٹوکا روکا کہ تم کیا ڈراما بازی کر رہی ہو ہمیں بالکل پڑھنے دیا گیا بڑے خوشی سے ہم کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے کہ میں اس واقعے کا تذکرہ شاید نہ کرتی لیکن آج کل میرا پوتا جس کی عمر ایسے ہی ہے پانچ چھ سال اور وہ میرے ساتھ ہی سوتا ہے اور میں بھی پڑھتی رہتی ہوں وہ بھی پڑھتا رہتا اسے بھی کچھ نہیں پڑھنا آتا وہ بھی کتاب اٹھا لے گا پتہ نہیں کون کون سی انگلیش کی موٹی موٹی اٹھا لے گا کرتا رہے گا دس بس اتنا اس کو پڑھ بس صرف اتنا لیکن اس سے ایک چیز بلڈ اپ ہو جاتی ہے کہ کتاب سے آپ کا رشتہ جڑ جاتا ہے اور یہ رشتہ جو میرا جڑا ہے دیکھئے مرد حضرات یہ وہ زمانے گئے جب مرد حضرات اپنی تنخواہیں نہیں بتاتے تھے اور خواتین اپنی عمریں نہیں بتاتی تھی اب سب کچھ آن ریکارڈ ہے تو میری عمر ہے پیسٹھ سال اور میں نے اگر یہ کہوں کہ میں نے پڑھنا شروع کیا پانچ سال سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساٹھ سال سے کتاب کے ساتھ جو میرا رشتہ جڑا ہوا ہے وہ کسی ایک لمحے میں کبھی کمزور نہیں پڑا نہ کمزور پڑا اور نہ ٹوٹا بس یہ ایک عجیب سا رشتہ ہے جو ہمارے اچھا اس کا سب سے زیادہ سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے جو جاتا ہے سب سے وہ ہے گھرے لو ماحول آپ کا یعنی آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پڑھیں تو آپ کے یہ کہنے سے بیٹا پڑھو 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 اتنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں تم لوگوں کو یہ تمیز نہیں ہے وہ تمیز نہیں سارا وقت ضائع کرتے یہ دو کو یہ کتابیں رکھی ہوئی یہ پڑھو اس طرح کچھ نہیں ہونے کچھ نہیں ہونے والا آپ کے سارے لیکچر جو ہے نا وہ ایسی بیکار ضائع جائیں گے آپ نے خود پڑھنا ہے آپ نے خود ایک گھنٹا دو گھنٹا اور اس طرح پڑھنا ہے کہ بچے دیکھیں کہ آپ پڑھنا ہے اور اس وقت اس طرح سے پڑھنا ہے کہ بچوں کو پتا ہے کہ امی کو ابھی ڈسٹروب نہیں کرنا کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے مسئلے مسائل خود ہی حل کریں گے کہ اس وقت تو چھیڑے ہی نہیں جا سکتا یہ محول جب گھر کا بن جائے گا اور آپ نے پڑھنا ہے آپ کے بیٹر ہاف نے پڑھنا ہے یعنی ماں باپ اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ اولاد کتاب سے دور ہو ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں کتاب کی طرف آئے میں نے اپنی امی سے زیادہ کام کرنے والی کوئی خاتون نہیں دیکھی نہ دیکھی ہے نہ مجھے امید ہے کہ اگر مجھے سو برس بھی عمر اور ملی تو میں دیکھوں گی بھی نہیں اتنی کام کرنے والی خاتون کہ امی آ کر کے لیٹی ہیں بستر پر اور انہوں نے امی کی یہ تو اس سے بھی بڑی بڑی جہازی سائز کی امی کی علماریاں تھی دو تین جس میں ان کی کتابیں بھریوی تھی اس میں سے کوئی کتاب نکال نہیں اور پڑھنا ہے پڑھتے پڑھتے آپ چاہے وہ پندرہ منٹ پڑھیں آدھا گھنٹہ پڑھیں یا ایک گھنٹہ پڑھیں پھر کتاب کس وقت گر گئی انہیں کچھ ہوش نہیں اور وہ سو گئی انہیں کچھ ہوش نہیں ہمارا کام صرف اتنا ہوتا تھا کہ ہم وہ کتاب ان کے ادھر ادھر سے اٹھا کر کے کونے میں رکھ دیں اور امی کو کمبل اڑھا دیں بس اتنی خدمت کی ہم نے اپنی امی کی تو یہ یہ ماحول تھا اب اس کا مطلب یہ ہے ہمارے دماغوں میں یہ آ گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارا دن کام کر کر کہ چاہے مری جائیں لیکن کتاب کوئی ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے جسے آپ چھوڑ نہیں سکتے جیسے آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے ہیں اس طرح سے شاید آپ کتاب بھی نہیں چھوڑ سکتے یہی چیز ہمارے دماغ میں یا جیسے آپ کھانا نہیں چھوڑ سکتے اسی طریقے سے آپ کتاب نہیں چھوڑ سکتے یہی چیز ہماری دماغوں میں بیٹھ گئی تھی بچپن سے لہذا اگر ہم بچپن سے ہی پانچ سال کی عمر میں یا چھ سال کی عمر میں اگر ہم کتابوں سے جڑ گئے تھے تو یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں کمال ہے میری امی کا اور اس میں جنہوں نے گھر کا وہ محول بنائے رکھا کہ کتنا بھی برا حال ہے لیکن انہوں نے کتاب سے کنارہ لکھی کب بھی نہیں کیا